مہارت ہاں پاکستان تمام ممالک کے ساتھ دوستی چاہتا ہے بھی بشمول مہارت لیکن پہلے کشمیر پہلے ہمیں آپ پڑھاتے ہو کشمیر بنے گا پاکستان سو ڈیٹھ سو کلو میٹر انڈیا ہے کیا ان کی زمین سونا اکتی ہے جہاں چینی اتنی سستی اور ہمارے پاس بھی وہی زمین ہے وہ آسمان پہ تبھی شکر کرتی ہوگی میں ایک چھوٹا سا مطلب میرا دل نہیں کہہ رہا ہے ملک صاحب یہ بتائیں یہاں سے سو ڈیٹھ سو کلو میٹر انڈیا ہے کیا ان کی زمین سونا اکتی ہے جہاں چینی اتنی سستی ہے اور ہمارے پاس بھی وہی زمین ہے وہ آسمان پہ تبھی شکر کرتی ہوگی انڈیا میں جو زراعت پہ ریسرچ ہے نا میں کوئی مطلب کوئی انسینٹیفک بار نہیں کہا رہا ہمارے سے دس گنا زیادہ ہے وہ وہاں پہ انہوں نے کچھ نہ کوئی شرم کی ہوئی ہے کہ اگر گندہ ہماری گندہ خراب ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے ہم سے ڈبل ہے یہ پنجاب جو واقعہ ہے نا آپ کو نظر آتا ہے انڈیا میرے ساتھ کل چلے سن لیں سن لیں میری زراعت کو تباہی کا ذمہ دار مجھے انہیں بتائیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا فورٹی سیون میں جو زمین ایک ملک تھا پنجاب تھا آج آپ پاکستان سیٹ پہ چلے ہیں ہمارا جو ایک اکڑ میں گندم ہے انڈیا سے ہاف ہے انڈین پنجاب سے ہمیں یہ آنے تھا پاکستان کہا رہا ہے پاکستان تو ہم ٹرمارٹن تک باہر سے مگا رہے ہیں آخر یہ اب نہیں اصل لوٹے رہے تو لوٹ کے چلے گئے ہیں جنہوں نے چیز تین بار یہ لیئے ہیں لیکن ان کی لوٹ پار کم بند ہوگی میری یہ رہنم ہے یہ بھارت ہاں پاکستان تمام ممالک کے ساتھ دوستی چاہتا ہے بھی بشمول مہارت لیکن پہلے کشمیر پہلے ہمیں آپ پڑھاتے ہو کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر ہماری شارک ہے وہ ہماری شارک کاڑ دوگے تو ہم زندہ کیسے رہیں گے وزیراعظم کے لیٹر بڑا نپا طولہ تھا اگزیکٹلی آپ نے صحیح مونٹ آٹ کیا ہے کہ میں ہم تمام ممالک بھارت سمیت لیکن ہمارے ساتھ کشمیر کا مسئلہ حل کرو یہ ممکن نہیں ہے ہم نہیں کہتے کہ بھارت کے ساتھ جنگ کریں بالکل نہیں چاہتے لیکن ہم یہ بھی ان کا اپنے کشمیری بھائیوں کا خون معاف نہیں کریں گے ایٹم بام ہم نے مودی کے پوتے کی سالگیرہ کے لیے نہیں رکھا ہم نہیں چاہتے کشمیر کا مسئلہ آج حل کر لیں کل تجارت بھی کر لیں دوستانہ تلقات بھی رکھ لیں کسی کو کیا ای پیک ہم بنا رہے ہیں اپنے ٹرک بھیجو اس کو استعمال کرو اور ہمیں بھی فائدہ دو لیکن کشمیر کے بعد دیکھیں میں بتاؤں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا پی ڈی ایم ایک رتی بار نہیں شہیڑ سکتی خدا نہ خاستہ انہوں نے بھارت کے لیے کوئی ایسا فیصلہ کیا جو جیسے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں بائیس کروڑ عواموں کی منگوں کے خلاف تو میں بتاؤں ایسی لیڈرلیس مومنٹ چلے گی کہ کوئی طاقت سے طاقتور ادارہ نہیں روک سکے گا اس کو دیکھیں دو چیزیں ہیں یہ پاکستان میں ختم نموعت کا معاملہ اور یہ معاملہ بڑے افزاد ہیں میں نہایت عدب سے کہہ رہا ہوں آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا نام آئے نا جس نے کبھی وضو بھی نہ کیا وہ مرنے پہ بھی آ جاتا اور مارنے پہ بھی آ جاتا مسلمان مسلمان کی سب سے بڑی خوبی ہے جس نے کبھی کوئی اچھا کام نہ الگ نہ اسی طرح پاکستانیوں کے لیے کشمیری یہ ہے کہ ہم کشمیر پہ سودا نہ بردہ ہونے دیں گے نہ ہو سکتا ہے نہ ہمیں یقین ہے کوئی حکومت ماری کرے گی نہ ہی ان کے ساتھ ہونا چاہیے آج وہ پانی اور کشمیریشو سوال کریں کل رکھیں بزنس ان کے ساتھ ادھر سے چیزیں ایکسپورٹ کریں ادھر سے بہت جو مرضی کریں لیکن یہ میرا خیال ہے ماضی میں ہم تجارت کرتے رہے ہیں لیکن جب دوزار انیس میں پانچ اگست کو ہم نے ایک موقف لے لیا کہ جب تک بحال نہیں ہوگی تین سو ستر تب تک نہیں کریں گے ادھر امران ہمارے پرائیم نیسٹر امران حاسم نے کہا میں کشمیر کا سفیر ہوں ہمارے آرمی چیف نے دس مرتبہ کہا کہ ہم ان کا خون رائے گا نہیں جانے دیں گے ہم ہر طریقے سے مذکریں تو اب اس کے بعد یہ جو پانچ اگست کے بعد جو انہوں نے کی ہے تھری سیمنٹی فائیو یا تھری اس کے بعد تو ان کے ساتھ خاتم ملانا بھی اس شرط کے بغیر کے کشمیر ایشو سوال کرو نامناسب ہے میں یہ نہیں کہتا مذاقرات بند کر دو دنیا کے ہر فورم کے اوپر بیٹھیں ہر فورم کے اوپر بٹھائیں ان کے ساتھ بات کریں لیکن بعد چیز کریں کشمیر سے دیکھیں ایک چیز تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ آپ اپنے نیبر کو چینج نہیں کر سکتے ستر سال سے یا وہ ہمیں بلیم کرتے ہیں یا ہم ان کو بلیم کرتے ہیں اب کوششن اٹھتا ہے کہ کیا ہم سنچریز ہی اسی طرح گزاریں گے ایک دوسرے کے ساتھ عمران کا انیشلی اچھا انیشیٹیف تھا یہ پہلوں کو پہلوں کو بھی رہا ہے کہ بلکل تجارت کرو لیکن at the same time آپ کے جو core issues ہیں ایک تو آپ کا کشمیر کا issue ہے ایک آپ کا پانی کا issue ہے ان دونوں issues پہ آپ نے بیٹھ کے بات کرنی ہے اگر دونوں ایک headlock میں لگے رہے ہیں rather than a deadlock تو پھر نہ کشمیر کا مسئلہ resolve ہو سکتا ہے کشمیر کا مسئلہ کافی ہی complicated ہے آپ دیکھ لیں کہ اس اس مسئلے کے ساتھ ان کی indigenous movements جو ہیں یہ ہے ناغاز ہے میزو ہے تامل ہے خالستان اب آپ دیکھیں ایک merge ہو رہا ہے اس کے بعد you know اسام ترپورا اب کتنے کتنے movements وہاں چل رہے ہیں the thing is کہ ہم نے یہاں بیٹھ کے ان کی بھی situation دیکھنی ہے اپنی بھی situation دیکھنی ہے and then move forward اگر ہم ایک بڑے وہ سر میں سریعہ لے کے گر بات کریں گے اور وہ بھی سریعہ لے کے بات کریں گے تو نقصان اس خطے کا ہے اور اس خطے کا نقصان پھر نہیں بنتا پھر پوری دنیا کا آج جو عمران خان کی move ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کشمیر کی قیمت پر نہیں تجارت ہو سکتی ہے کشمیر کی قیمت پر نہیں ہوتا intentionally good move regardless of what anyone says it's a good move intent اچھی تھی لیکن جو modality تھی I think اس modality کی اوپر he had to take a U-turn جب تک آپ ECC سے you know آپ اس کو نہیں آپ command کرو گے ایک اپنے capacity سے تو آپ نے کر دیا جو کہ ہمیشہ ہر وزیر اعظم چاہتا ہے لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ایک بیچ میں ایک شک کہلو یا condition ڈال دو کہ بھئی دیکھو ہم آپ سے تجارت ضرور کریں گے ہم آپ سے business کریں گے آپ بھی ہم سے کریں گے but the question is ہمارا یہ جو ستر سال کا پرانا جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے ہیں اس کو ہم نے resolve کرنا ہے in peaceful amicable means جس طرح کہ ہمارے chief of army staff نے کہا ہے جس طرح کہ ہمارے وزیر اعظم نے کہا ہے یہ ہم نے اپنا آپ کے لوگ کے فرنٹس پیس رکھنا ہے عمران ہماری بائیس پرور پاکستانیوں کی اور اسی لاغ کشمیریوں کی ان سب کی صرف ایک خواہش ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی میں سمجھتا ہوں کشمیری پاکستانیوں کی خواہشات کے مطابق خل ہونا چاہیے ٹھیک اور اتنی سی پاکستانی کی صرف ایک requirement ہے بھارت دوسری طرف کا آپ دیکھئے تو ہم یہ بھول جاتے ہیں دو تین چیزیں بات کرنا چاہتے ہیں نمبر ایک بھارت کے عزائم وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں بھارت اس خطے میں امن نہیں بھارت اس خطے میں ٹوٹل اجارداری چاہتا ہے ہیلو فرنس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا دو دن پہلے پاکستان کی طرف سے پیشکش کہا ہے تھی کہ ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں چینی اور کپاس کے لیے اور ساتھیں ساتھ دوائیوں کے لیے مگر رات و رات ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے عمران خان کو یوٹن لینا پڑا اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیر کے بینا کوئی بھی تجارت نہیں کر سکتے بھارت کے ساتھ مگر عمران خان کو پاکستان کے اندر کے حالات پتا ہے کس طریقے سے بھکمری کا شکار ہے پاکستان اگر وہ نہ چاہ کے بھی بھار سے دوستی کر لیتا تو وہاں کی جنتہ عمران خان کو پیٹنا چالو کر دیتی مگر اب کیا کریں عمران خان فس چکا ہے اور فوج بھی فس چکی ہے تب تو لڑائی چھیلڈ انڈیا کے ساتر سال اور اب دانے دانے کے لیے مہتاد ہے پاکستان انہیں پتا ہے اس طریقے سے پاکستان زیادہ دن تک چل نہیں سکتا چائنہ کی طرف سے بھی کانگنا بند ہو چکی ہے ساؤدھ عرب کوئی گھاس نہیں ڈال رہا پاکستان کو بچاتا کھالی ایک بھارت سستی دوائی اور اناج کپاس اور چینی وہ بھی ان کو کشمیر کے لیے اب سیکریفائز کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ جنتہ کے دماغ میں جب آپ اتنا جھر ڈال دو گئے کشمیر کے نام کا آپ کوئی بھی دوستی کے بات نہیں کر سکتے اب یہ چیز پاکستان کے اوپر الٹی پڑتے جا رہی ہے اور آگے دیکھیں پاکستان کے ساتھ کیا ہوتا ہے دنیواد